اگلی حدیثہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں ایک خجور پڑی ملی آپ نے فرمایا اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ کہیں ایک خجور صدقہ نہ ہو تو میں اس کو خواہ لیتا یعنی یہاں پر دو چیزیں پتا چلتی ہیں ایک تو یہ کہ شک سے بچنا چاہیے آپ نے یہ خجور کا کھانا شک کی وجہ سے ہی چھوڑا تھا دوسری بات یہ پتا چلتی کہ اگر انسان کو رستے میں کوئی چیز کسی کی گم ہوئی مل جائے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے اس چیز کو انسان کو اپنے ذاتی سے مال میں لانے سے بچنا چاہیے ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی صدقے کی چیز ہو یا کسی ایسے شخص کی ہو کہ جس کا مال لینا جو ہے وہ حرام میں شامل ہو لہذا فرمایا کہ مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ کہیں یہ خجور صدقہ کی تو نہیں لہذا صرف انہیں یقین نہیں تھا لیکن صرف شک تھا تو شک کی بنیاد پر آپ نے یہ نہیں کیا کہ اس خجور کو کھانے بلکہ شک کی بنیاد پر اس کو کھانا ترک کر دیا چھوڑ دیا وَأَنِ النَّوَاسِ بْنِ سَمْعَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال حضرت نواز بن سمان سے روایت ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی حسن خلق کا نام ہے یعنی لوگوں سے اچھے طریقے سے پیش آنے کا نام اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو یہ ناپسند کرے کہ لوگ اس کو جان لیں کتنی خوبصورت باتیں ہیں چند مختصر الفاظ میں پہلی بات یہ کہ نیکی جس طرح قرآن پاس میں آتا ہے تم نیکی کو ہرگز نہیں پاسکتے یہاں تک وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں خود پسند ہے یعنی اپنے لئے جو پسند کرتے ہو دوسرا یہ ہے کہ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو لیکن نیکی کیا ہے کہ جو اللہ پر ایمان لے امہ آخرت پر اور وعدہ پورا کرے اور غریبوں پر مال خرچ کرے اور بہت سی تفصیلات اس کی ملتی ہیں تو یہاں پر بھی ذکر کیا گیا کہ نیکی دراصل کس چیز کا نام ہے لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کا نام خوش اخلاقی سے پیش آنے کا نام اور پھر اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے گناہ کیا ہے جو تمہارے دل میں کھٹک جائے جس پر تمہیں بیچینی ہو جائے یعنی فتوہ تو بعد میں لو پہلے اپنے دل سے پوچھو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمانا ہے کہ اپنے دل سے فتوہ مانگو ہاں لوگ تمہیں فتوہ دے ہی کیوں نہ دے لوگ اگر ایک چیز کو حلال یا حرام تھراتے ہیں تو کوئی بات نہیں تمہیں کیا چاہیے کہ تم اپنے دل سے بھی پوچھو کہ جو کسی نے حلال کر دیا تمہارے لیے واقعی تمہارے لیے حلال بنتا ہے یا نہیں کیونکہ دل انسان کے اندر ایک ایسا میٹر رکھ دیا گیا ہے ضمیر نام کا کہ جو اس کو ہر چھوٹی بڑی کوتاہی اور برائی پر انسان کو وارن ضرور کرتا ہے یہ الگ بات ہے کہ کوئی اس کو سنے یا نہ سنے یا اسے ہی کچل ڈالنے کی کوشش کرے اگر فرمایا کہ اور تو یہ ناپسند کرے کہ لوگ تمہارے دل کے حال پر متعلے ہوں یعنی اتنا ساخ رکھو اپنا دل اتنا خوبصورت بناو کہ اگر لوگوں کو دکھانا پڑے تو بھی خوشی سے دکھا سکو اور آپ دیکھیں کہ جب یہ قیفیت ہو جائے دل کی تو پھر حقیقی سکون اور خوشی اور اتمنان اور مسررت انسان کی زندگی میں حاصل ہوتی اس کے علاوہ نہیں کہ انسان ظاہر اور باطن دونوں میں خدا سے درنے والا اور دل کو ایسے خیالات اور ایسے بدگمانی اور ناپاک چیزوں سے بچائے کہ جس کی وجہ سے اس کے چہرے کی رونک بھی ختم ہو جائے اور کیا ہو یعنی ظاہر اور باطن ایک ہو تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ گناہ دراصل وہ ہے کہ تم سمجھو کہ ہائے میں یہ بات دوسروں کے سامنے نہیں کر سکتا اسلام کسی ایسی پریکٹس کا نام نہیں جو سب سے چھپ چھپا کر کی جائے اسلام وہ ہے جو انسان کسی بھی موقع پر جس پر عمل کر رہا ہو اتمنان کے ساتھ اور یہاں اس نے خلق کی بات کی گئی اس نے خلق میں دو تین چیزیں ہمیشہ لوگ یہ ہے کہ اس پر سوچتے کہ کرنہ اس نے اخلاق کیا ہے اس نے اخلاق جو ہے ایک تے انسان کے جسم کے اندر ہے یعنی اس کے چہرے پر مسکراہت ہونی چاہیے اس کی بات میں نرمی ہونی چاہیے کسی کی توہین یا کسی کی تحقیر یا کسی کے مذاق ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے اور عمل میں انسان دوسرے سے توقع رکھنے کی بجائے اگر اس کو خوش دے سکتا ہو تو دے دے یعنی کسی پر اس لیے خرچ نہ کرے کہ وہ جواباً اور زیادہ دے اور اگر اس کے پاس کچھ ہے کسی کے ساتھ کسی بھی طرح کی بھلائی وہ کر سکتا ہو تو بھلائی کرنے میں وہ دیر نہ کرے تاخیر نہ کرے یہ تین چیزیں بنیادی طور پر حسن اخلاق میں آتی ہیں یعنی شیرہ پر مسکراہت تو اسی وقت آئے گی جب دل خوش ہوگا اور آپ دیکھیں کہ جب آپ کوئی بات پڑھتے ہیں تو اچھی لگتی ہے تو آپ کے پاس کوئی بھی نہ بیٹھا ہو آپ نے کسی کو مسکراہت نہ دکھانی کیونکہ دکھانے کی مسکراہت کو مسکراہت ہی نہیں وہ تو ایک زبردستی کی چیز ہوتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مسکراتے تھے اور آپ دیکھیں کہ آپ کی اوپر غم بھی ایک سے ایک بڑھ کر تھا فرمایا کہ غمگین مومن کا دل ہوتا ہے مومن کا دل غمگین رہتا ہے لیکن وہ جو اللہ تعالیٰ کی محبت کی خوشی ہوتی یا اس سے تعلق کی خوشی ہوتی ہے وہ خوشی انسان کو ہر حال میں راضی رکھتی ہے یعنی کوئی چیز اسے ملے یا اس سے چھن جائے کوئی مسئیبت آئے یا جائے وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر اللہ کے فیصلے پر راضی ہوتا ہے یہ رضا جب انسان کے دل میں اترتی ہے تو پھر اس کے اوپر سکون اور اتمنان اور خوشی کی ایک کیفیت تاری ہو جاتی ہے خواہ وہ اس کا دل غمگین ہی کیوں نہ ہو اور پھر اس کے بعد انسان جب دل کا صاف ہوتا ہے دل میں خوشی ہوتی ہے تو دوسرے کے ساتھ معاملہ کرتے وقت بھی اس کے اندر وہی جذبات ہوتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ خوشی کے مود میں بیٹھے ہوتے ہیں تو کوئی آپ کے پاس آئے تو آپ کیا معاملہ اس سے کرتے ہیں اچھی طرح سے پیش آتے ہیں اور اگر آپ کے اندر کوئی پریشانی ہے تو ہر آنے جانے والا بھی آپ کے ساتھ بیٹھ کر پریشانی ہوگا اور اگر آپ کے معاملات میں اچھا ہی آ جائے تو پھر یہ کہ لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا جو ہے وہ کچھ بائید نہیں رہتا یعنی ان کو ان کے حقوق دینا یا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا جو ہے پھر اس میں انسان کو دکت پیش نہیں آتی لیکن اگر انسان کے دل میں بغز ہو دل میں میل بھرا ہو دل میں انسان کے کسی کی قدر نہ ہو تو پھر انسان صرف رہاکاری اور دکھاوے کے طور پر چند تھوڑے وقت و کام کر سکتا ہے لیکن اس کام میں استقامت نہیں ہو سکتی اس کے بعد اگلی حدیث ہے انوابس ابن معبدل غزی اللہ عنہ قال اتائت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال جئت تسأل عن البرف قلت نام فقال استفت قلب قلبر مطمئنت علیہ النفس وطمئنن علیہ القلب والإثم ما حاک فی النفس وتربد فی الصبر وإن افتاک الناس وافتوکا حضرت وابسہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میں حاضر ہوا آپ نے فرمایا تم نیکی کے مطالب پوچھنے آئے ہو تم نیکی کے مطالب پوچھنے آئے ہو میں نے عرص کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنے دل سے فتوہ طلب کرو یعنی مجھ سے نہ پوچھو اپنے آپ سے پوچھو نیکی وہ ہے جس پر تیرا نفس اور دل مطمئن ہو جائے یعنی خواہ لوگ ناراضی کیوں نہ ہو خواہ لوگ کچھ بھی کیوں نہ کریں لیکن اگر تمہارا خدا تعالیٰ کے ساتھ دل اور ضمیر اور یعنی احصافات خالص ہیں سچے ہیں تو پھر تمہیں دنیا بھر کی مصیبتیں بھی اس طرح ستائیں گی نہیں بلکہ اتمنان پیدا کریں گی اور گناہ وہ ہے جو نفس میں شبہ پیدا کرے اور سینے میں کھٹک جائے بیچین ہو جائے انسان کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اور خواہ لوگ تجھے کچھ سے کچھ فتوے دیتے رہیں آگر کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کے ساتھ تھوڑا سا معاملہ خراب کر بیٹھتے ہیں ہر انسان کی زندگی میں ہوتا ہے کبھی غصہ آ جاتا ہے کبھی کوئی اور بات ذہن میں بیٹھ جاتی ہے کبھی کوئی اور بدگمانی ہوتی ہے تو ایسے میں پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان کو فوراں احساس ہو جاتا ہے کہ میں نے دوسرے کے ساتھ جاتی کی ہے اگر وہ اس احساس کو زندہ رکھے اور دوسرے سے معافی مانگ لے یا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمائے کہ اِنَّ الْحَسَنَاتْ يُزْهِمْنَ السَّيَّاتْ اچھائیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں تو کسی کے ساتھ اگر گرائی ہو گیا تو اس کے ساتھ آگے بڑھ کر اچھا سلوک کر لے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ گرائی ختم ہونے کے بعد انسان کے دل کی بے چینی اور بے سکونی اور بے قراری ختم ہو جائے گی اور فرمایا کہ نیکی وہ ہے جس پر تیرا نفس اور دل مطمئن ہو جائے اور گناہ وہ ہے جو نفس میں شبہ پیدا کرے اور سینے میں کھٹک ہو جائے ہاں لوگ تجھے کچھ ہی فتوے کیوں نہ دیتے اب وہ بھی معاملہ خراب کرنے والی بات کی طرح میں آتی ہوں کہ جب ہم کسی انسان سے بگاڑ بیٹھتے ہیں کوئی سخت بات کر بیٹھتے ہیں کوئی ناراضگی کا اظہار کر بیٹھتے ہیں پھر ہم کیا کرتے ہیں دوسروں سے مشورہ کرتے ہیں کہ آج دیکھو یہ ہوا میں نے فلان کو یہ بات کہی اور اس نے مجھے جواب میں یہ کہا بتاؤ میں نے ٹھیک کیا یا نہیں کیا تو اب یہ کہ لوگ آپ کے سامنے کہہ دیں کہ آپ نے ٹھیک کیا خواہ آپ نے نہ بھی کیا ہو فرمایا کہ لوگوں کے فتوے میں مت جانا کوئی کہے بھی کہے تم نے ٹھیک کیا ہاں اچھا کیا ہے بہت اچھا سنایا اس کو ایسے ہی جواب دیتے ہیں بلکہ اس سے بھر کے بھی جواب دینا یعنی وہ تو مطلب غلط کام کے کرنے پر یہ نمیز سے کہتا ہے کہ چوری اور سینہ زوری والی بات کہ وہ غلطی پر آپ کو نہیں بتائیں گے آپ کے موہ پر کہ آپ نے غلطی کی لیکن پیٹ پیچھے کیا کریں گے اسی بات کو اچھانیں گے اور آپ کی غلطی بنا کر پیش کریں گے اس لیے فرمایا کہ جب تم نے یہ حساب لگانا ہو کہ تم اچھے ہو یا برے اچھا کام کیا یا برہ تو اس سے دوسروں سے اس کے سیٹیفیکیٹ نہ حاصل کرو بلکہ خود اپنے اندر جھانکے دیکھو کہ تمہارا دل کیا کہتا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاس میں فرماتے ہیں اگر تم اللہ سے دروگے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اندر ایک میزان پیدا کر دے گا آپ دیکھیں کہ ہر چھوٹی بڑی بات پر انسان یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے اور اگر فرقان اندر فٹ ہو جائے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہوتی ہے کہ دل کے اندر ایک فیکلے کی قوت پیدا ہو جائے تو انسان کے لیے بہت سے کام کرنا آسان ہو جاتے ہیں اور بہت سے برائیوں سے پرہیس کرنا بھی پھر آسان ہو جاتا ہے اور غلط کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو اس صورت میں ہمیں کیا بتایا گیا کہ اندر کے قاضی سے پوچھو کہ وہ کیا کہتا ہے اور جس تیس پر وہ منع کر دے ایک ہوتی ہے دل کی خواہش اور ایک ہوتی ہے دل کا اچھائی اور برائی کے درمیان فرق کرنا دل کی خواہش اور اچھائی برائی کے درمیان فرق کرنے کی کیفیات میں بالکل فرق ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارا دل تو ایک ہی بنایا لیکن دل کے اندر خیالات اور احساسات کی اقسام مختلف رکھی تو وہ قسم کے جو برائی پر انسان کے بیچین ہو جائے اس سے پوچھو کہ تم نے کیا کیا اچھا کیا یا برا کیا اور وہ تمہیں بتا دے گا اور اگر تم اپنے کان دل کے کھلے رکھو تو تمہیں پھر ہدایت نصیب ہو جائے گی جن لوگ کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی اس کی یہی وجہ ہوتی ہے کہ انہوں نے کان بند کر لی ہوتے جس طرح قرآن پاس فرماتے ہیں حضرت ابو سروہ اقبہ بن حارس رضی اللہ تعالی عنہ سے مربی ہے کہ انہوں نے ابو احاب بن عزیز کی بیٹی سے شادی کی تو ایک عورت ان کے پاس آئی اور کہا میں نے اقبہ اور اس عورت جس کے ساتھ اس نے شادی کیا دونوں کو دودھ پلایا ہے حضرت اقبہ نے اس عورت سے کہا مجھے معلوم نہیں کہ تُو نے مجھے دودھ پلایا ہے اور نہ تو تُو نے مجھے پہلے یہ بتایا ہے پھر وہ مدینہ میں گئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا اب جب یہ بات کہی جا چکی ہے تو تمہارا نکاح کیسے جائز ہو سکتا ہے تو حضرت اقبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت سے الہدگی اختیار کر لی اور اس عورت نے کسی اور آدمی سے نکاح کر لیا اس حدیث سے بہت سی باتیں پتا چلتی ہیں پہلے بات تو یہ کہ ایک عورت کی گواہی ایسے معاملات میں اکیلی بھی قابل قبول ہوتی عموماً عورتوں کو شکوہ رہتا ہے کہ ہماری عورت کی گواہی جو ہے وہ ایک آدمی کے برابر دو عورتوں کی گواہی کیوں ہے ہم کوئی آدھی چیز ہیں آدھی ہستی ہیں اور ہم کوئی سیکنڈ کلاس ہیں بات یہ نہیں گواہی جو ہے وہ کوئی انعام نہیں کہ جسے آپ کو ملنے سے رہ گیا گواہی ایک بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے مثال کا طور پر آپ کچن میں کھڑے ہیں نوکر کلاس توڑ دیتا ہے مالک آپ سے چاہتا ہے گواہی لے کہ آپ نے دیکھا اس نے جان کے توڑا یا خود ٹوٹ گیا آپ اس وقت کیا چاہیں گے کہ آپ سے گواہی لی جائے آپ یہ چاہیں گے کہ مجھے چھوڑ دیا جائے مجھ سے نہ پوچھا جائے کہ یہ کس نے توڑا اور کس نے نہیں توڑا اس لیے کہ اگر آپ جھوٹی بات کہتے ہیں کہ نہیں توڑا تو سکتا مالک ناراض ہو اور دنیا کا مالک نابی ناراض ہو تو وہ بڑا مالک ضرور ناراض ہوگا کیونکہ جھوٹی گواہی ان جرائم میں سے ہے جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی شدت اور سختی کے ساتھ جس سے منع کیا اور اسے بہت سخت وعید بھی سنائی اور اگر آپ صحیح گواہی دیتے ہیں تو اس شخص کے دل ٹوٹنے کا اندیشہ ہے کہ وہ ناراض ہوگا وہ خفا ہوگا تو کسی بھی موقع پر گواہی دینے ایک بہت بڑا بوجھ ہے اس لیے یہ اس میں ناراض ہونے کی بات نہیں کہ ہمیں ایک بوجھ سے آزاد کیوں کیا گیا ویسے تو عورتیں آزادی چاہتی ہیں لیکن معلوم نہیں گواہی کے معاملے میں کیوں برڈنڈ ہونا چاہتی ہیں خیر یہاں پر یہ بتاتی چلوں کہ خاندانی معاملات میں رضاعت کے معاملے میں نسب کے معاملے میں مرد کی گواہی مانی نہیں جاتی لیکن انہوں نے کبھی نہیں شکوا کیا عورت کی گواہی اور وہ بھی ایک عورت کی گواہی کافی ہے جیسے کہ اس بخاری کی روایت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ایک عورت نے کہا کہ میں نے تمہیں بھی دودھ پلایا اور تم نے جس سے نکاح کیا اس کو بھی پلایا تھا لہٰذا تم آپس میں دونوں رضائی بہن بھائی ہو تو مرد جیسے اپنی نیچر میں ہوتے ہیں اس نے فوراً حضرت عقبہ نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ تم نے پلایا ہے کہ نہیں پلایا ہے یعنی اس میں ماننا نہ چاہا اس بات کو اور نہ تو نے مجھے پہلے یہ بتایا تو اب میں کر چکا ہوں تو اب بس جانے دو اس بات کو لیکن کیا ہوا دل میں کھٹک آگے شک پڑ گیا نا انکار تو کر گئے میں نہیں جانتا کہ تُو نے پلایا کہ نہیں پلایا اور وہ اپنے آپ کے تسلی دے دیتے لیکن شک پڑ گیا یہ بات کیونکہ شک کے بات میں آ رہی یہ بات شک والی چیزوں کو چھوڑ دو تو اس کی وزید تسلی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ جاتے ہیں اور آپ سے یہ مسئلہ دریافت کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب یہ بات کہی جا چکی ہے تو تمہارا نکاح کیسے جائز ہو سکتا ہے تو گویا آپ نے ایک عورت کی بات کو وزن دیا اور نکاح ہے جیسے قدت النکاح یعنی پختہ اہد کو توڑ دیا جو کہ یعنی الگ ہونا جو ہے اللہ کے ہاں سب سے مبغوظ ترین چیز ہے حلال چیزوں میں تو اس میں آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کہی جا چکی ہو چکی بات تمہارا نکاح بھی جائز نہیں تو گویا شک والی بات سے بچنا جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے اور پھر حضرت اقبہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور اطاعت کی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرا اتنا حرج ہوا اور اتنا رقصان ہوا اور میں اب چھوڑ نہیں سکتا فوراں آپ نے بات مان لی اس سے صحابہ کرام کا جذبہ اطاعت آپ کے ساتھ میں آتا ہمیں اگر کوئی بات کہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ایسا نہیں اور ایسا کر لو تو ذرا ہم اپنے دلوں کا حال دیکھیں کہ کریں گے یا نہیں کریں گے اور کتنی دفعہ جان کے بھی پھر وہ نہیں کریں گے جو آپ نے کہنے کو کہا ہو تو پھر ہماری محبت کا کیا عالم ہوا بہرحال اس کے بعد انہوں نے کیا کیا عورت کو جدا کر دیا اور عورت نے کسی اور آدمی سے نکاح کر لیا جس سے یہ پتا چلتے کہ اس معاشرے میں نکاح کرنا کوئی بہت بڑا وبال نہیں تھا کوئی مصیبت نہیں تھی بلکہ آپ دیکھتے ہیں حضرت اسمہ ابنت عمیس کا واقعہ آپ نے پڑا ہوگا سیرہ صحابیات میں آپ دیکھیں کہ اس میں ان کے چار یا پانچ نکاح ہوتے ہیں جس سے نکاح کرتی ہوں فوت ہو جاتا ہے اور ایک دوسری تیسری مرتبہ جب ان کا نکاح ہوتا ہے تو اس موقع پر کوئی ان کو منحوس نہیں قرار دیتا کہ یہ وہ عورت ہے جس سے تین لوگوں نے نکاح کی اور تین کے تین مر گئے چوتھا پھر کرتا ہے اور پھر پانچ میں چھتی مرتبہ جب ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں بس اب میں تھک چکی ہوں میں اب نکاح نہیں کروں گی تو یہ مثالیں ہمیں اس معاشرے میں کہیں نظر نہیں آئیں گی ہمارے ہاں نکاح کرنے کے لیے اور شادی کرنے کے لیے میار اتنے بلند کر لیے گئے ہیں کہ اچھی بھلی سمجھدار ذہین اور بہترین لڑکیاں صرف شکل و صورت میں کسی کمی بیشی کی وجہ سے اور وہ بھی اللہ نے بنائی ہے کسی نے نہیں بنائی اور وہ اس کو تو ہم اپنی خیالی صورت پر پڑکتے ہیں وہ ایک امیجنری پری کی شکل میں لڑکیوں کو پڑکتے ہیں اور جب اس پر کوئی پورا اترے تو پھر ہی وہ نگاہ میں جشتی ہے حالانکہ پرییاں تو زمین پر نہیں رہتی ہوتے سب انسان اور شادی بھی پر کئی نہ کئی سب کی ہوئی جاتی ہے لیکن اس پر اللہ تعالیٰ پوچھا ہے ضرور کہ تم نے اپنے میار اتنے زبردست کیوں بڑھا لیے اور اپنے آپ کو اتنی مشکت میں کیوں ڈالا بہرحال اگلی حدیث ہے یہاں بھی انہما حضرت حسن اور حضرت علی دونوں کی وجہ سے ہے انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات یاد کی آپ ذرا تصور میں لائے کہ حضرت حسن کتنے چھوٹے بچے تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث یاد کی جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے تھے وہ یہ نہیں تھا کہ لوگ ایک کان سے سنتے اور دوسرے سے نکال دیتے تھے بلکہ اس کو یاد کرتے تھے نہ صرف یہ کہ بڑے بلکہ بچے بھی حضرت حسن کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات یاد کی اور بات کیا تھی مشکوک چیز کو چھوڑ کر وہ چیز اپناو جس میں شک نہیں یعنی اس چیز کو اختیار کرو جو شک کو شبہ سے بالاتر ہے جیسے مبنی اسرائیل کی گائے کی قسے میں آتا نا لاشیت فیہا کہ کوئی داغ نہیں اس میں یعنی بے داغ چیز اپناو تو وہ نہ صرف یہ کہ ظاہری داغوں سے بچو بلکہ دل کے داغوں سے بھی بچو وان آئشت رضی اللہ عنہ قالت كان لابی بكر السديق رضی اللہ عنہ غلام يخرج له الخراجة وكان ابو بكر يأكل من خراجه فجاء يوم بشئ فاكل منه ابو بكر فقال ابو بكر وما هو فقال كنت تكهنت للانسان في الجاهلية وما احسن الكهانة الا انی خدعته فلقینی فاعتاني لذلك هذا الذي اكلت منه فَأَدْخَلَ أَبُوْ بَكْرٍ يَدَهُ فَقَاعَا كُلَّ شَيْءٍ فِي بَطْنِهِ رواح البخاری حضرت عائشت صدیق رضی اللہ عنہ سے مردی ہے فرمایا کہ حضرت ابو بكر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک غلام تھا جو روزانہ اپنی کمائی کی ایک مقرر مقدار آپ کو ادا کرتا تھا یعنی غلاموں کی بھی حسیت اس زمانے میں ایسی تھی جیسے جانوروں کی جیسے بعض لوگوں نے گھوڑے خریدے ہوئے ہوتے ہیں اور اس پر وہ ٹانگے میں جوت کر ان پر کمائی کرتے ہیں تو جو بھی دن کی کمائی ہوتی ہے گھوڑے نے تو اس میں سے دانہ اور چارہ ہی تھانہ ہوتا ہے باقی کمائی تو مالک کی ہوتی ہے اسی طرح غلاموں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا تھا کہ جو وہ کماتے تھے اس میں سے کچھ پرسنٹ اپنے مالک کو ادا کرتے تھے اور وہ کیوں کرتے تھے وہ اس کو نعمت سمجھتے تھے کہ مالک نے ہمیں کئی کام کرنے کی اجازت دی کہ ہم کچھ کمائی کر سکتے ہیں اور اس کی شرط یہ ہوتی تھے ٹھیک ہے کماؤ اپنے لئے بھی لیکن اتنا حصہ چونکہ میں تو میں خرید چکا ہوں مجھے بھی ادا کرنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس کی کمائی سے کھا لیتے تھے ایک دن وہ غلام کوئی چیز لے آیا تو حضرت ابو بکر صدیق نے اسے اس میں بامل کھا لیا غلام نے آپ سے کہا آپ کو معلوم ہے یہ کیا ہے حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا کیا ہے غلام نے کہا زمانہ جاہلیت میں میں ایک شخص کے لئے کہانت کیا کرتا تھا یعنی غیب کی خبریں بتاتا تھا اس کو گو کہ میں اچھا کہہن نہیں یعنی مجھے پتا نہیں ہوتا تھا میں نے صرف اس شخص کو دھوکہ دیا تھا یعنی ایسے جھوٹ موٹ بات بنا کے بتائی تھی وہ شخص مجھے ملا اور اس نے مجھے اس کہانت کی وجہ سے یہ چیز دی ہے جو بہت سے غیب کی خبریں بتاتا تھا تو جو آپ نے کھائی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے موہ میں ہاتھ ڈالا اور پیک میں جو کچھ تھا قیہ کر کے نکال دیا کیونکہ کہہن کی کمائی حرام ہوتی ہے یہ غیب کی خبریں سنا کے لوگ اسے مال کماتے ہیں یعنی نجومی وغیرہ جوتے ہیں وَأَنَّا فَإِنْ أَنَّ عُمَرِ بِنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مربی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہاجرین اولین کا وظیفہ چار ہزار مقرر فرمایا حضرت عمر کے زمانے میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ بہت زیادہ فتوحات ہوئی تھے اور بہت زیادہ مال غنیمت آیا تھا تو جن لوگوں نے شروع میں حجرت کی تھی ان کے لئے چار ہزار مقرر کیے اور اپنے بیٹے کا سیڑھے تین ہزار آپ سے عرض کیا گیا یہ بھی مہاجرین میں سے ہیں ان کا وظیفہ آپ نے کیوں کم کیا فرمایا اس کے ساتھ اس کے باپ نے بھی حجرت کی ہے فرماتے ہیں یہ ان لوگوں کی طرح نہیں ہو سکتا جنہوں نے صرف خود حجرت کی اس کے ساتھ تو میں تھا اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اپنی اولاد کے معاملے میں وہ کتنے سخت ہیں وَعَنْ عَتِيَةَ بْنِ عُرْوَةَ السَّعَدِي الصَّحَابِي رضی اللہ عنہ قال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُتْتَقِينَ حَتَّى يَدْعَ مَا لَا بَأْسَ بِهِ حَذَرًا مِمَّا بِهِ بَأْسٌ حضرت قطیع بن عروض صحابی رضی اللہ عنہ سے مر بھی ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ متقین کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا یہاں تک کہ وہ حرج والی چیز کے خوف سے اس چیز کو بھی چھوڑ دے جس میں کوئی حرج نہ ہو یعنی شک والی مراد ہے چیز اختیار نہ کریں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ الالی العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم اللہم سل على سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا أذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اسهديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوحار يا حی يا قیوم رحمتك نستغیث اللہم اکفنا بحلالك ان حرامك واغننا بفضلك ام من سباك اللہم انفانا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما لا اله الا اللہ انت الحليم الكریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین رب نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنباً إلا غفرته وَلَا هَمَّنْ إِلَّا فَرَّشْتَهُ وَلَا هَمَّنْ إِلَّا فَرَّشْتَهُ وَلَا حَاجَتًا هِلَكَرِدًا إِلَّا قَدْئِتَهَا يَا أَرْحَمُ الْرَّاہِمِينَ یا رب العالمین جو کچھ ہم نے سیکھا ہے ہمیں اس پر عمل کی توفیق اتا فرما جو بات ہمارے سمجھنے میں غلط ہوئی ہو ہمیں اس کی صحیح سمجھ اتا فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور بہترین غور و فکر کی توفیق اتا فرما یا رب العالمین تو ہمیں اپنے قریب کر لے اپنی محبت اتا کر دے ہماری ساری مشکلات کو آسان کر دے اللہ تمام بیماریوں سے نجات اتا فرما جسمانی اور روحانی مرضوں سے نجات اتا فرما یا اللہ تو ہمارے والدین پر رحم فرما یا اللہ تو ہماری اولاد کو ہدایت اتا کر انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا یا رب العالمین تو دنیا اور آخرت میں ہم پر اپنی نظر کرم اور رحمت فرما اور ہمارا شمار اور ہمارا قیامت کے دن جی اٹھنا صالحین میں سے کر دے اپنے عرش الہی کے سایت علی جگہ اتا فرما یا اللہ تو ہمارا حامی و ناصر ہو جا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اللہم انہا نسألوک من الخیر کل عاجلہ و آجلہ ما علمنا منہ و ما لم نعلم لا الہ الا انت ربنا تقبل منا انکا انتا السمیر دعا و تبع لینا انکا انتا التواب الرحیم ایک دعا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے جو شخصوں اور شام اس کو ساتھ ساتھ مرتبہ پڑھے ہیں اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت کے ہر طرح کے غم اور فکر سے نجات عطا کرتا ہے اور وہ ہے حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توقلتو وہو رب العرش العظیم مختصر سی دعا ہے اسے اپنی عادت بنا لیں یہ پیارے رسول کی پیاری دعا ہیں اس میں لکھی ہوئی ہے صبح شام کی دعاوں میں سے لیکن بہت بہترین دعا ہے یعنی ہر غم اور تفکر سے انسان کو نجات ملتی حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توقلتو وہو رب العرش العظیم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ